ڈلی سمیت پورے اتر بھارت میں سردی کا کہہر جاری ہے ایک اور جہاں پہاڑی علاقوں میں برفباری ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے تو وہیں میدانی علاقوں میں کوہرہ اور شیط لہر کا ستم شروع ہو گیا ہے اتر بھارت کے کئی شہروں میں آج تاپمان میں ریکارڈ کمی درج کی گئی ہے منالی جیسے انچائی والے علاقوں میں ان دنوں ایسی ٹھنڈ ہے جس نے پہاڑوں سے بہتے جھرنوں کو جمع دیا ہے کشمیر کے کئی زلوں میں تاپمان مائنس میں ہے ابھی لوگوں کو راحت ملنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے راجستان میں لوگ سردی سے بچنے کے لیے علاو کا سہارہ لے رہے ہیں یہاں کھیتوں میں بھی برف جمعی نظر آتی ہے پہاڑوں پر شروع ہوئی برفباری کا اثر میدانی علاقوں میں صاف نظر آ رہا ہے دلی انسی آر میں تھنڈ بڑھنے لگی یہ تصویریں مرالی میں تھنڈ سے جمع جھرنا آپ کو نظر آئے گا لے کی تصویر جہاں پر لے جم گیا فری نگر میں ڈل جھیل آپ کو جمع ہوئی نظر آ رہی ہے کئی علاقوں میں پانی کی پائپ لائن پانی جمع ہوئی نظر آ رہا ہے لا ہالس پیتی یہاں پر بھاری بھار بھاری ہوئی ہے شروع میں تاپمان مائنس میں پہنچ رہا ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو موسم کا اپ ڈیٹ بتا دیتے ہیں شروع نگر میں مائنس چھ ڈگری رہا ہے تاپمان 22 دسمبر تک یہاں پر رہات کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں کشمیر کے کئی زلوں میں پارا شونیا سے نیچے ہے اتر پردیش پنجاب خریانہ بیہار یہاں پر بھی تاپمان کافی گرا ہے راجستان کے چروع کی بات کریں تو یہاں پر تو تاپمان مائنس میں پہنچ گیا ہے دیش کی راجدانی دلی میں شیط لہر کا ییلو الرٹ ہے بچوں اور بزرگوں کو گھر پر رہنے کی صلاح دی جا رہی ہے آج دلی میں موسم کی سب سے سرد صبح رہی ہے دلی میں نیوریتم تاپمان 4.6 ڈگری پہنچ گیا 20 دسمبر کے بعد تھنڈ اور بڑھے گی تو دسمبر کا مہینہ آدھے سے زیادہ بیٹ چکا ہے اور اتر بھارت کا بدلتا موسم اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے پورے اتر بھارت میں پارا تیزی سے نیچے گر رہا ہے موسم کے بدلتے مزاج سے پہاڑی علاقوں میں لگاتار برکباری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پہاڑ پیر پودھے ہر سرکوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ان کو سفید چادر سے ڈھک دیا ہو یہ تصویریں منالی کی ہیں جس وارٹر فال سے پہلے پانی کی آوازیں آتی تھی وہ وارٹر فال بدلتے موسم کی وجہ سے پوری طرح جم گیا ہے تھنڈ کے بعد جو ہے وہ خوبصورٹی کس قدر بڑھ جاتی ہے اس کی تصویر آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ایکسکلوزیو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ گرمیوں میں یہ علاقہ جو ہے وہ بہت خوبصورت رہتا ہے کل کل بہتا یہ جھرنا جو ہے وہ سلانیوں کو کافی آکرشت کرتا ہے لیکن اب اس کی تصویر بدل چکی ہے کیونکہ تاپمان شونے سے نیچے چل رہا ہے اور یہ پورا کا پورا جھرنا جو ہے وہ اب جو ہے وہ جم چکا ہے اور جمنے کے بعد اس کی خوبصورت تصویر جو ہے وہ دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بے شک یہ خوبصورت ضرور نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پر تاپمان جو ہے وہ شونے سے نیچے چل رہا ہے جدھر بھی آپ کی نظر جائے گی وہاں بس آپ کو برفی برف نظر آئے گی اور بوٹر فول کی ان تصویروں کو دیکھ کر لگتا ہے مانو یہ کوئی پینٹنگ ہے وہی موسم کے بدلتے تیور نے ایک بار پھر تھنڈ بڑھا دی ہے پہاڑے علاقوں میں سب کچھ وائٹ وائٹ ہو گیا ہے پیڑ اور پودھوں پر سفید چادر بچ گئی ہے ہمارچل میں پرچند تھنڈ کے چلتے لہال کے سیسو میں آرٹی پیشل لیک جم گیا ہے ٹوریسٹ جمیں ہوئے لیک پر باک کا مزا لے رہے ہیں ہر طرف برفی برف نظر آ رہی ہے کشمیر میں بھی دسمبر کا اثر دکھنے لگا ہے وادیوں میں ہر طرف برف کی سفید چادر ہے پچھلے دو دنوں سے موسم کا مزاج بدل گیا ہے پارا شونے سے نیچے چلا گیا ہے جس کی وجہ سے ڈل جھیل بھی جمنی شروع ہو گئی ہے کڑاگے کی تھنڈ کے قارن جمو کشمیر اور لڈاک جم گیا ہے اگر ہم بات کریں تو آج رات شرینگر میں سب سے سرطرین رات ریکارڈ کی گئی پارا مائنس سکس چلا گیا ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اثر یہ ڈل جیل کا بہری کنارہ ہے جو جم چکا ہے اور اسی طرح سے جو پیرافیریز ہیں ڈل جیل کے وہ جم گئی ہے وہاں برف کی پرت جو ہے اس کے اوپر ہر طرف دکھ رہی ہے اور اگر ہم تاپمان کی بات کریں تو تاپمان سب سے کم جمو کشمیر میں گل مرگ میں ریکارڈ کیا گیا ہے جہاں مائنس ایٹ پوائنٹ فائیو ریکارڈ کیا گیا ہے پچھلے ایک دشک میں یہ پہلی بار ہوا ہے جب چلائی کلا کی شروعات سے پہلے پارا شونے سے چھے ڈگری میچے یا اس سے ادھک تک گر گیا ہے جس کی وجہ سے ستھانیے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے گل مرگ میں تاپمان شونے سے 8.5 ڈگری سیلسیس نیچے پہنچ گیا ہے وہی پہل گام میں نیونتم تاپمان شونے سے 8.3 ڈگری سیلسیس نیچے درج کیا گیا شوپیا میں تاپمان شونے سے 8.3 ڈگری سیلسیس لڑک گیا جیسے جیسے تھنڈ بڑھ رہی ہے لوگ کرسماس اور نیو یور منانے کشمیر پہنچ رہے ہیں وادی میں سیلانیوں کی لگاتار بڑھتی سنکھیا اور گل مرگ سمیت آس پاس کے علاقوں میں ہوتلوں کی بکنگ بھی پل ہو گئی ہے پنچ میں کپ کپا دینے والی تھنڈ پڑ رہی ہے بیتے پانچ دنوں سے کڑاکے کی تھنڈ سے لوگ بے حال ہے کئی زلوں میں تاپمان مائنس سے نیچے ہے اور ابھی اس میں اور گراورد دیکھی جائے گی تھنڈ سے بچنے کے لیے لوگ ترہ ترہ کے جتن کرتے دیکھے جا رہے ہیں اترکاشی کے اچھائی والے شیتروں میں کڑاکے کی تھنڈ پر رہی ہے ہرشل، جھالا سوکھی ٹاپ، مکوہ دھرالی، سہیت گنگوتری میں تاپمان صبح اور شام مائنس زیرو ڈگری سے نیچے درش کیا جا رہا ہے پانی کے پائپوں میں برخ جم گئی ہے برخ جمنے سے پانی کی پائپ پٹ رہے ہیں پہاڑوں میں ہو رہی برخ باری کے بعد میدانی لاکھوں میں اچانک موسم بدل گیا ہواو میں خنکی بڑھ گئی ہے موسم ویبھا کے مطابق 21 دسمبر تک پنجاب، ہریانہ، اتری راجستان، اتر مدھی پردیش اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں شیط لہر چلے گی پہاڑوں پر ہو رہی برخ باری کا اثر میدانی علاقوں میں صاف دیکھا جا رہا ہے برخ باری کی وجہ سے پورے اتر بھارت سمیت ڈلی انسی آر میں تھنڈ بڑھنے لگی ہے نیونتم تاپمان لگاتار نیچے گر رہا ہے ڈلی میں آج صبح نیونتم تاپمان کی بات کریں تو یہ 4.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جو اس سیزن کی سب سے سرد صبح درج ہوئی ہے ریکارڈ کی گئی ہے موسم بیبھاگ نے یہ بھی انمان لگایا ہے کہ تین اگلے تین دنوں میں ڈلی میں شیط لہر کا پرکوپ رہ سکتا ہے تو تربھارت میں ایک طریقے سے یہ کوڑڈ اٹیک ہے پہاڑوں پر ہوئی تاجہ برپاری نے موسم خوشنما کر دیا ہے لیکن اس برپاری سے میدانی علاقے ٹھٹھوڑنے لگے ہیں ہیماچر کے منالی اور شملا میں دیر شام ہوئی تازہ برپاری کے بعد اتر بھارت کا موسم تیزی سے بدل رہا ہے منالی میں موسم کی تصویر پوری طریقے سے بدل چکی ہے اور برپاری کا دور یہاں پر ایک بار پھر سے شروع ہو چکا ہے ایسی برپاری کا انتظار جو ہے وہ سیلامیوں کے ساتھ 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 ہم وہ تصویر کیونکہ اسمبر منینے میں برپاری کا دور یہاں پر شروع ہو جاتا ہے ایکسکلوزیف تصویر آپ کو دکھا دیتے ہیں تصویروں کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا کہ کس قدر جو ہے وہ اس وقت موجودہ تصویر بنی ہوئی ہے زبردست طریقے سے جو ہے وہ برپاری یہاں پر ہو رہی ہے چاہے وہ منالی شہر ہو یا پھر منالی کے آس پاس کے علاقے ہو اسی طریقے سے زبردست طریقے سے تیز برپاری جو ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے حالاکہ برپاری سے شملا اور منالی گئے سیلانیوں کے رئے یہ موقع کسی تیوہار سے کم نہیں تھا خریسماس اور نیے سال کی چھٹیاں فلحال دور ہیں لیکن دونوں ہی جگہوں پر ابھی سے بڑی سنکھا میں سیلانی پہاڑوں کی برپاری کا لطف اٹھانے پہنچ رہے ہیں چمبہ میں تو پرشاسم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ بینا کسی کارن کے گھروں سے باہر نہ لیکن لیکن منالی میں تو برپیلے تفان کے بیچ گاڑیوں کی کتار بتا رہی ہے کہ سیلانی برپاری جیسی مشکل کے آگے بھی رکنا نہیں چاہتے پہاڑوں پر تاجہ برپاری سے میدانی علاقوں پر اس کا اثر پڑنے لگا ہے پنجاب ہریانہ اتراکھنٹ سے لے کر راجستھان تک تاپمان میں گراوٹ درج کی جا رہی ہے ہریانہ اور پنجاب کی کئی شہروں میں دھونڈ کی چادر لوگوں کے لیے پریشانی بن گئی کچھ علاقوں میں تو وزبیلٹی سو ملٹر سے بھی کم ہو گئی تھی